بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ ایک نال کا پروجیکٹ جو سیکٹر اے ون میں یہاں پہ ہم کنسٹ کریں یہ پائلز کے لئے گگنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ اب ڈگنگ ہوئی اس کے اندر یہ پورا جو رنگز بنا کے سریعے کے ساتھ وہ پوری پائلز اس کے اندر فٹ کی گئی اور اس کے بعد اس کی فیلنگ کی گئی اس کے بعد دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے اندر وہ پورا سریعے کا جو سٹرکچر ہے وہ فٹ کیا جاتا ہے اس کے اوپر سٹرکچر ڈالنے کے بعد اس کے اندر مٹیریل ڈال کے فیلنگ کی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ انجینئر صاحب ہے مہارے ماشاء اللہ بتائیں یہ آپ نے کتنے انچ ان کی گرائی ہے اس کی اس کی گرائی کتنی ہے یہ ایکیس فیٹ ہے ایکیس فیٹ کی گرائی یہ دیکھیں آپ یہ پندرہ انچ کا ڈایا ہے یہ جو رنگز بنا کے اس کے ڈایا پندرہ انچ کا ایکیس انچ کی گرائی ہے یہ رنگی جو سپیسنگ ہے چار انچ کی سپیسنگ ہے اور اس کے فیل کر اس کے بعد مٹیریل ڈال کے اس کو فیل کریں یہ جو سٹیڈ آئی ہوئے ہیں یہ سکس بار کا یہ پوری فیلنگ اور یہ دیکھیں فیل کرنے کے بعد یہ پوزیشن ہے اور یہ کتنی پائلز ڈالی ہیں جی آپ نے تقریبا ابھی جو اندر پائلز آ رہے ہیں یہ ٹوینٹی سکس ہے ٹوینٹی سکس پائلز یہ بانڈری کے علاوہ تو کنسکشن بہت سولیڈ ہو رہی ہے اور جن لینڈ میں فیلنگ ہوتی ہے وہاں پہ یہ پائلز مست ہوتی ہیں اگر بیریر ٹون میں کنسکشن کرنے تو بیریر ٹون کے بائلز بھی ہی ہیں تو اس میں کنسکشن کوسٹ نورملی تھوڑی زیادہ آتی ہے مگر یہی آپ پلوٹ گھر بناتے ہیں کسی سولیڈ لینڈ پہ تو نورمل جو بنیادیں جو پروسس ہے تریڈیشنل اس سے پھر کوسٹ آپ کی کم ہوتی ہے مگر آہ پالنگ سے ایک سولیڈ کنسکشن کے لیے بیلڈنگ کی جو فانڈیشن بہت سولیڈ تیار ہوتی ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی وہ جو یہ سٹرکچر ہے تین رنگز اس کے اندر یہ سریعہ ڈال کے یہ پورا سٹرکچر یہ فیل کیا گیتا ہے یہ دیکھیں تو یہ پورا ایک پروسس ہے پورا ایک پروسیجر ہے اس کے اندر یہ جو ایک کنال کا پلوٹ ہے اس کے اندر آل موسٹ چھبیس آہ یہ پایز ڈلیں گی سو دیکھ سال فورا دے تھینکیو ویری مچ اللہ حافظ جی ایم ڈی چینل سٹیٹ کے چینل کو سبسکرائب کریں کنڈلی اور اس پہ کیونکہ آپ کو انفرمیشن اور نالج بہت ملے گا کنسٹرکشن کے حوالے سے اور بیریئر ٹون میں جو بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں اور بہت ساری انویسمنٹ اپرچونٹیز آپ کو ملتی رہیں گی تھینکیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی